اسلام علیکم ویورس اعوذ باللہ میں شریعت وانے باردین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم ہم ریمیڈی چینل کے مؤسس ناظرین سامعین آپ کو میں اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں ویڈیو کا آگاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ترود شریف کا نظرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سال عالی محمد وعلى آل محمد کما سلیت recovery وعلى آل ابراہیم انہیں حمید مجید اللہم بارگت معلوم اللہم وعلى آل محمد کما بارگت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انہیں حمید مجید مجھے اپنے سب دیکھنے سننے والوں سے یہ شکایت ہے کہ کوئی بھی سلام کا جواب دینا پرسند نہیں کرتا تو کانڈلی آپ کومنٹ میں اگر سلام کا جواب نہیں لکھ سکتے تو کم از کم دل میں ضرور دے دیا کریں ویورز آج آپ کے ساتھ دو سٹیپ میں بنا ایک پروسس بتاؤں گی جس سے آپ اپنے پرانے سے پرانے سکارز کو ختم کر سکتے ہیں یہ بہت نیسل ریمیڈی ہے اس سے آپ کے پرانے پرانے سکارز ایزیلی ختم ہو جائیں کہ وہ سکارز جو آپ کے بوڑی پر آ جاتے ہیں چوٹ لگنے کی وجہ سے یا سٹیچنگ کے مارکس ہو یا کوئی وائٹ کلر کے جو سکارز آ جاتے ہیں سرچری کی وجہ سے آ جاتے ہیں تو ویورز یہ بلکل ختم ہو جائیں گے تو ویورز جانتے ہیں ٹو سٹیپ پروسس جس کے ثروح آپ اس کو ریموب کر سکتے ہیں ہمارے پہلے سٹیپ میں جو ہمیں چاہیے وہ ہے بیکنگ سوڈا ویورز بیکنگ سوڈا آپ کی سکین کے لیئر کو ہٹا دے گا اور آہستہ آہستہ آپ کی سکین ختم ہوتی جائے گی اور نئی سکین آ جائے گی دوسرے نمبر پہ آپ کو چاہیے رو ہنی رو ہنی اس نئی سکین کو بہت ہی سوفٹ رکھے گا اور اس کو ہیلنگ میں ہلپ کرے گا اور ویورز ہم لیں گے آنین پیاس پیاس ہمیں بہت تھوڑی سی چاہیے ہوگی پیاس بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے سکارز کو ریموب کرنے کے لیے لیکن بہت زیادہ یوز نہیں ہوتی ویورز آپ نے آنین پیاس لے کر ہلکا سا اس کو قدو کش کر کے ارک نکالنا ہے اس کا تھوڑا سا ہمیں پیاس کا رس چاہیے جس بھی طریقے سے آپ رس نکال سکیں تو آپ نے پیاس کا رس نکال لینا ہے ایک چائے کے چمچ کا چوتھا اس طرح آپ نے بس یہ لینا ہے ویورز سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بنائی چاہتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں اور اتنے بڑے یوٹیوب میں آپ ہمارے چینل کو کیسے سرچ کریں گے اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ یہ گئے بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں اور اس میں آپ نے رو ہنی خالص ہنی لینا ہے جو آپ کی نئی سکن آئے گی اس کو یہ ہیل کرے گا آپ نے ایک چائے کا چمچ رو ہنی لینا ہے جو آپ کی سکن نہیں آئے گی وہ سوفٹ رہے گی ڈیمیج نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے جو آپ کی سکن کی جو نئی لیئر آئے گی اس میں وہ آپ کی چھوٹ آشتہ آشتہ کم دکھائی دینا شروع ہو جائے گی بیکنگ سوڈا ہلپ کرے گا آپ کی جو پرانی سکن کو ہٹانے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور نظری سکن کو یہ لاتا ہے آپ نے اس میں چائے کا چمچ آدھا چھوٹا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا آپ نے اس میں ڈالنا ہے پھر سے نوٹ کر لیں ایک چائے کا چوتھا حصہ آپ نے پیاس کا رس لینا ہے ایک چائے کا چمچ آپ نے شیہت لینا ہے اور چھوٹا چائے کا چمچ آپ نے آدھا بیکنگ سوڈا لینا ہے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح آپ مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا کلر دارک ہو جائے گا گہرا سا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جہاں آپ کے چوٹ کا نشان ہے یا کوئی بھی سکارز ہیں یا سٹیچنگ مارکس ہے اس ایریا پہ آپ اس کو لگائیں چاروں طرف لگا لیں تاکہ سکین اچھی طرح سے اوپر والی جو دیمج سکین ہے وہ صحیح سے اتر جائے اور نئی سکین آ جائے لگانے کے بعد ویورز آپ نے ایک تاول لینا ہے تاول کو گیلا کر لیں اور گرم کر دیں یا گرم گرم پانی میں آپ تاول کو بھی گو لیں اور آپ نے اس تاول کو اپنے اس حصے پہ جہاں آپ نے یہ مکس کر لگایا ہے جہاں آپ کے چوٹ کا نشان یا کوئی بھی سکارز ہے اور اس پہ لگا دیں جب تاول ڈرائی ہو جائے آپ نے بس اس کو لگائی رکھنا ہے ٹھیک ہے ریپ کر لینا ہے چھوٹا سا تاول لے لیں جب تک وہ تاول سوک نہیں جاتا آپ نے اس تاول کو لگائی رکھنا ہے اس کے بعد ہٹا لینا ہے ویورز آپ نے اس پروسیس کو دن میں دو بار کرنا ہے اور دو ہفتے تک آپ نے کرنا ہے ویورز آپ کے نشان بالکل گائب ہو جائیں گے اب سٹیپ ٹو میں آپ دیکھو آپ نے کرنا کیا ہے سٹیپ ون کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک گھنٹہ چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے اولیو اویل لینا ہے ستون کا تیل دوستہ آپ نے لینا ہے آملہ پاودر آملہ پاودر آپ کو آسانی سے مل چاہے گا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے میلینن کے لیے اور یہ میں آگے بتاتی ہوں اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے لیمن آدھا لیمو لینا ہے آملہ کیا کرے گا جو آپ کی نئی سکین آتی ہے اس کا جو کلر ہوتا ہے اس کو نیچرل کرے گا نئی سکین کا کلر لائٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کی جو سکین ہے اس کے کلر کو پرانی سکین کی طرح میچ کر دے گا کہ نئی اور پرانی سکین کا جو ڈیفرنس ہے نا وہ پتہ نہیں چلے گا یہ بلکل بلانڈ ہو جائے گا اور ایک چاہیے کا چمچ آپ نے آملہ پاودر لینا ہے اور اس میں آپ نے ایکسٹر ورجن اولیو اویل ورجن اولیو اویل استعمال کریں وہ جاتا فائدہ مند ہوتا ہے اور یہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے آم اولیو اویل سے اور اس میں آپ نے ایک چاہیے کا چمچ آملہ پاودر ایک چاہیے کا چمچ اولیو اویل اور اس میں آپ نے آدھا لیمون کا رسٹ ڈال دیں یا اتنا کہ اس سے اس کا پیسٹ تھک سا پیسٹ بن جائے آپ ایک چاہیے کا چمچ لیمون جوس لے لیں آپ کا مکسر اچھا سا بن جائے گا یہ پیسٹ اچھا سا ٹھیک ہو جائے گا یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے جو آپ کی سکین کا کلر ہے اس کو ڈیفرنٹ نہیں رکھے گا بالکل آپ کی سکین کلر کو بلینڈ کر دے گا اور یہ ہیلپ کرتا ہے آپ کی سکین کو رپیئر کرنے میں جو سکین رپیئر پروسس ہے اس کو یہ مینج کرتا ہے پہلا سٹیپ کرنے کے بعد ایک گھنٹہ کچھ نہیں یوز کرنا اس کے بعد آپ نے اس پر پٹی باندھ دینی ہے تاکہ یہ اچھے سے اس پر لگا رہے آدھے گھنٹے تک آپ نے اس پٹی کو بندے دینے دینا ہے آدھے گھنٹے کے اندر اس پیسٹ کو رکھنا ہے چھوٹی بڑی پٹی جتنا دیپینڈ کرتا ہے آپ کی جو چھوٹ ہے وہ اس کا نشان کتنا ہے اس حساب سے اس پر ریپ کر لیں آپ پٹی باندھ لیں آدھے گھنٹہ باندھ لیں اس کے بعد آپ کھولیں کھولنے کے بعد اسے آپ دھولیں دو ہفظے میں آپ کا نشان بلکل گائب ہو جائے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریمیڈی پسند آئے گی جب آپ اس کو یوز کریں گے جس کو بھی اس ریمیڈی کے ضرورت ہے اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں